اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ختم اسرائیل کی طرف سے حماس پر بھمباری دوبارہ شروع اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آقاس 24 نمبر سے ہوا تھا جس میں تین مرتبہ توسی ہوئی اور آج جمعے کے صبح جنگ بندی کا وقت قتم ہو گیا جس میں کوئی توسی نہیں کی گئی جنگ بندی کے ساتھ میں روز حماس نے مزید آج اسرائیلیوں کو رہا کیا جبکہ اسرائیل نے تیس فلسطین قیدیوں کو رہا کیا تھا چیئرمن پیچھائیو شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کیا جیل ٹرائل کا کوئی نوٹفیکشن آیا عدالت کا استفسار ابھی تک نوٹفیکشن نہیں آیا آیا عدالتی عملے کا جواب جا جب الحسنان سلقوڈنیٹ نے ریمارکس دیئے نوٹفیکشن آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں نوٹفیکشن نہیں آیا تو ہم پروڈکشن آجہ کروائیں گے اسلامباد ہائی کوٹ نے شیری مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا شیری مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا قیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار عدالت کا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کو ایک ہفتے بھی نام نکال کر ڈیپٹی ریجسٹرار کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس تاریخ مہمو جہاں گیری نے محفوظ فیستہ سنایا ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز سے تیز تاریخ الیکشن کمیشن نے حلقابندیوں کی حتمی فہرے اس جاری کر دی قوم اسمبلی کے جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی پنجابیہ قوم اسمبلی کے 141 سندھ میں 61 کے پی بے 45 بلوچستان اور سل اسلامباد میں تین نشستیں ہوں گی شیرمین پیپوس پارٹی بلاول بچو زرداری بلوچستان ہمیشن پر بلاول بچو زرداری کچھ دیر میں کوئچہ ہائے کوچ بار روم وکلا سے خطاب کریں گے مرخزی قیادت کا کوئچہ میں آئندہ عام انتخابات کے سلسلے میں پیپوس پارٹی کے صبحی قیادت سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری مسلم لگنون کی عام انتخابات کے لئے تیاریاں نئے مرحلے میں داخل نئے قومی سبائی اور مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کے انتخاب کے لئے پارلیوانی بوٹ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا مسلم لگنون کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے ٹوئیٹ میں بتایا کل دو دسمبر کو پہلا اجلاس ہوگا پارلیوانی بوٹ عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصہ کرے گا پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیل دی جائیں چیئرمن تحریک انصاف نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو خط لکھ دیا پی ٹی آئی کی سیاسی تقسیم پر پابند اغواہ اور گمشودیوں کا نوٹس دینے کی اپیل شہریوں کے بنیادی حقوق کے تخافظ کا مطالبہ لکھا تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازہ دی جائے سیاستدانوں کی جبری گمشودیوں پر کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ دوہزار اچھارہ میں تم نے دھاند لی کی عوام کی رائے کو چوری کیا خامے باروان کھراری کہہ کر ہمارا مزاق اڑھاتے تھے اب کون ہے باروان کھراری اب خات میں بلنا نہیں بلی ہے مولانا فضل رحمان کا لڑکانہ میں کانفرنس سے خطاب کہا ہمیں الیکشن چاہیے لیکن الیکشن کے لیے پرامن محول بھی جائے پاکستان کو پرامن ریاست نہیں بنایا جاتا تو خوشحالی نہیں آئے گی حکومت کا پیٹول کے قیمت دو سے اکیاسی روپے چونتیس پیسے برقرار رکھنے کا اعلان ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے فی لیٹر سستہ لائی ڈیزل کے قیمت میں چار روپے باہن پیسے فی لیٹر کمی مٹھی کا تیل دو روپے بیاسی پیسے سستہ الپی جی تین روپے بیاسی پیسے فی کلو مہنگی گیارہ اشاریہ آج کلو گرام کا گھرے لو سلنڈر تین ہزار سات روپے کا ہو گیا بارش کے بعد سموک میں کمی پنجاب کے متاثرہ ازدام میں پابندیاں ختم ہفتے کے روز تعلیمی دارے بند نہ کرنے کا فیسدہ کاروباری سرگرمیاں بھی مکمل بحال رہیں گی پنجاب میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان اچھارہ دسمبر سے یکم جنوی دو ہزار چوپیس تک تعلیمی دارے بند رہیں گے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری چار سرکار ادارے حکومتی سرپرستی سے آزاد آرڈیننسز جاری مالی خسارے کا سبب چاروں ادارے خود مختار بوٹ کے باتہت کام کریں گے ریڈیو پاکستان، این ایچ اے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پوسٹر سرویس سے شامل پی ٹی وی کسٹم اور پاکستان سریل میل سے متعلق بھی آرڈینستانی کا فیستہ سرکار اداروں کا خود مختار انتظامی بوٹ چھے سے بارہ میمبران پر مشتمل ہوگا اور لاہور میں کلاس فیلو ہی اغواہ کار بن گیا تیس لاکھ روپے تاوان کے لیے سیکنڈیئر کی طالبہ کے اغواہ کم اور ماحل ملزم حمزہ تین ساتھیوں سمیت گرفتار لڑکی بازیاب ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم نے لڑکی کو بخانے سے بلایا اور اغواہ کروایا ملزمان نے کرپٹو پرنسی میں تاوان کی راکھوں کا مطالبہ کیا باردات میں خاتون بھی ملوث دیکھ لی اہم خبر آپ تک پہنچنا ہے چیرمن پی ٹی آئیو شامی مد خورشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتبی جیل جائشن نوٹیکیشن آ گیا اسلامباد ہائی کوچ کو بھی آگاہ کرنا ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا چیرمن پی ٹی آئیو شامی مد خورشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی گئی جیل ٹرائل کا نوٹیکیشن آ گیا اسلامباد ہائی کوچ کو بھی آگاہ کرنا ہے سائفر کیس کل کے لیے رکھ رہے ہیں آفیشر سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے ججب الحسنان زرخورنین نے اس کیس کی سماعت کی اسلامباد ہائی کوچ نے شیریمزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا شیریمزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار عدالت کا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کو ایک ہفتے میں نام نکال کر ڈیپٹی ریجسٹرار کو رپورٹ پوش کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے محفوظ فیستہ سنا دیا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ ایک ہفتے میں نام نکال کر ڈیپٹی ریجسٹرار کو رپورٹ پیش کریں عدالت کی جانب سے یہ حکم ساتھر کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کا شیرمزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا حکم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نعلام کرنے کا فیصلہ دوہزار بیس میں خریدی میں ایک سٹھ ملین کے مرسیریز نعلام کی جائے پنجاب حکومت کی فراہم کی گئی بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نعلام کی جائے گی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے گاڑیوں کی نعلامی کے لیے سیکرٹی کابینہ اور چیف سیکرٹی پنجاب کو خط ارسال کر دی ہیں آئندہ عہدوں کے لیے لگجری گاڑیاں درامت کرنا مناسب نہیں گاڑیوں کی نعلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے خط کا یہ مطن ہے اہم خبر پنجاب حکومت کی فراہم کی گئی بلٹ پروف لینڈ کروزر کی بھی نعلامی کی جائے گی ریجسٹرار کا گاڑیوں کی نعلامی کے لیے سیکرٹی کابینہ اور چیف سیکرٹی پنجاب کو خط مسلم لگنون نے پارلیمانی بوٹ کے اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا مریمانی بوٹ کا پہلا اجلاس کل ہوگا پارلیمانی بوٹ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا مسلم لگنون نے پارلیمانی بوٹ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا شیڈیول کے مطابق پارلیمانی بوٹ کا پہلا اجلاس کل ہوگا مریم اور اگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ پارلیمانی بوٹ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا مسلم لگنون نے پارلیمانی بوٹ کے اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا مریم اور اگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ پارلیمانی بوٹ کا پہلا اجلاس کل ہوگا پارلیمانی ووٹ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیستہ کرے گا پارلیمانی ووٹ کا پہلا اجلاس